کوئی طرح اسلام علیکم قانونی ٹی وی چینلز کے بیورز کو محبت کرنے والوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا نہور سے بہت بہت سلام دوستو کیسے ہو میں نے کوئی نواز شریف کے خلاف جو ورنٹ جارے ہوئے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور کچھ ایک دو ایسی باتیں آپ سے کرتا ہوں پہلی بات تو ایک یہ کرنی ہے کہ شاید کل میں ایک پروگرام بناوں کہ آپ کے جو دلچسپ سوالات ہوتے ہیں نا یا آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں تو ان کو جو تھوڑا سا ایسے بہترین والے کومنٹس ہوں گے یا سوالات ہوں گے اس کی اوپر ایک میں پروگرام کروں گا شاید کال انشاء اللہ کروں گا یا پرسو کر دوں گا تو آپ کومنٹس کریں کہ آپ کو ہمارا یہ کانونی ٹی وی چینل کیسا لگتا ہے برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کوئی انفارمیشن دیتا ہے ڈرامے کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ سارا آپ نے مجھے انٹریسٹنگ سے وہ سوالات کرنے ہیں تو جس کی خواہش ہوگی تو اس کا نام بھی پھر میں لوں گا اور اس حوالے سے تھوڑا سا ایک پروگرام بناوں گا آپ کے سوالات اور ان کے جوابات اس کی اوپر ہوگا کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اچھا دوستو ایک بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مزے کی بات بتاؤں کہ موجودہ حکومت نے جو کراچی میں کے الیکٹرک کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں اس میں ایمکیو ایم بھی ہردال کر رہی ہے جو حکومت ہے خود اور پی ٹی آئی والے بھی اتجاج کر رہے ہیں یہ لطیفے کی بات ہے یا ڈرامے بازی ہے یا ووٹروں کو خوش کرنا ہے آج سارا دن دھرنا دیا ہے پی ٹی آئی والوں ایمکیو ایم والوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور وہاں پہ پھر عصد عمر اور گوھر وہ عمر عیوب صاحب گئے ہیں اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی دھرنا ختم اور انہوں نے کہا جی اب آپ کو بجلی دیں گے اچھا اس سے پہلے پی ٹی آئی والے کراچی والے جی دھرنا دے رہے ہیں بھئی کس کے خلاف دھرنا دے رہے ہو قسم سے ڈراموں کی حد ہو رہی ہے حد ہو رہی ہے بھئی کراچی میں بری طرح حکومت فیل ہو گئی ہے حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو سخت ایکشن ہونا چاہیے آج تک عمران خان نے پبلک پرفارمس کے لحاظ سے نہ اس کا اسطیفہ لیے غلام سرور خان جس نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے اور نہ یہ بجلی والے جو جو چاروں حکومتوں میں رہا ہے سیکل پہ بھی جیتے ہیں شیر پہ بھی جیتے ہیں بلے پہ بھی جیتے ہیں مشرف کے ساتھ بھی رہا ہے وہ جو عجیب سی باتیں کرتا ہے عمر گوھر عمر ہے عمر گوھر تو وہ جو ہے نا وہ تو عجیب سا بند ہے خدا کی قسم ہر چیز کے پچھلی حکومت پہ الزام لگاتا ہے اور پچھلی حکومت میں خود وزیر اسی طرح یہ ہوابازی والا جس نے پاکستان کو دبا کیا ہے اس کے خلاف تو سر آپ سجسٹ کریں کہ کیا اس کی صدا ہونی چاہیے آج پتہ کیا ہوا ہے آپ کو ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ سیول ایوییشن نے پاکستان میں ایک سو چار پائلٹس کے چیک کیے کاغذات چیک کیے ان کی ڈگرییں چیک کی ایک سو چار ایک سو چار میں سے نائنٹی سکس ڈکلیئر ہو گئے ہیں ٹھیک ہیں تقریبا سارے ہی ہو گئے نا باقیوں کے بھی پرینٹنگ پڑا ہے ایک سو چار میں سے چھانوے چھانوے بندے کلیئر ہو چکے ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ ٹھیک تھے اور اس کو اتنی بدنامی اس غلام سرور نے کی ہے غلام سرور خان پنڈی والا غلام سرور جو ہوابازی کا جو منسٹر ہے اس کے خلاف تو یار بہت سخت سزا ہونی چاہیے کیا خال ہے آپ کا اس نے تو پورے پاکستان کو دنیا بھر میں اتھوپیہ سے بھی نیچے لے کے آیا ہے یہ ویسے تو مجموعی طور پر سارے لے رہے ہیں جیسے ابھی میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بنایا کہ اب آئی ایم ایف کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے ایف بی آر آئی ایم ایف کے پاس سٹیٹ گورنر ایف آئی ایم کے پاس مشیر خزانہ ایف آئی ایم ایف کے پاس یہ سارے ادارے آئی ایم ایف کے پاس ہیں اور عمران خان صاحب تم اب کچھ بھی نہیں کر سکو گے کچھ بھی نہیں کر سکو گے یہ پچیس روپے پیٹرول کیوں مہنگا ہوئے ادھر سے فون آیا ہے وہ میڈم جو ایک آئی ایم ایف کی ہے جس کے ساتھ عمران خان نے ڈائریکٹ مذاکرات کیے تھے پچھلی حکومتوں کے تو منسٹر کرتے تھے نا تو اس نے کہا تھا میں بھیگ نہیں لوں گا اس بھیگ والے نے ڈائریکٹ وزیراعظم کے طور پر مذاکرات کیے کہ آئیں جی مجھے دیں دیں ایدی سے میں لے سکتا ہوں تو تم کیا چیز ہو تو ایک سو چار پائلٹوں میں سے چھانوے ڈکلیئر ہو گئے ہیں اب بتاؤ یہ باتیں اس طرح کرنے والی تھیں جس طرح انہوں نے کیا حکومت نے اور عمران خان نے اس کو کہا ہے شاباش شاباش بھئی شاباش اور یہ اتنا زدی عمران خان ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ آڑ جائے نا وہ یہ کرتا رہتا ہے جان بوجھ کے بار بار وہ کرتا رہتا ہے کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب دوستو جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو بناؤں گا ظلم کی انتہا ہو رہی ہے قسم خدا کی ان کو پتہ ہے عدالتوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی ہے کرونا کی وجہ سے ان کا علاج لبہ ہو گیا ہے جس کا اپریشن نہیں ہوا ہارٹ کا اپریشن نہیں ہوا کرونا کی وجہ سے سارے وہاں پہ جتنے بھی پیشنٹ تھے ہارٹ کے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ موخر کر دی ہے کہ بھی بعد میں کریں گے جب یہ کرونا وائرس ختم ہوگا یہاں بھی دیکھ رہیں پاکستان میں بھی انہوں نے جتنے بھی کرونا کے مریضوں کو پریفرنس دی گئی دوسرے اوپیٹیز بند کر دی گئے اب وہ دوبارہ کھول رہے ہیں دوسرے اوپیٹیز تو نواز شریف کو توشہ خانہ توشہ خانہ سے کہتے ہیں گفٹ گفٹ جو نواز شریف کو بہر ملتے ہیں وہ کیس بنے زرداری کی اوپر یوسف رضا گلانی کی اوپر نواز شریف معمولی سی بات ہے جیسے یہ پہنے یار مجھے کوئی گفٹ دے دیں آپ دے دیں جس نے ابھی یہ سبسکرائب نہیں نہ کیا وہ ریڈ کو بلیک کرو سبسکرائب کرو آپ مجھے یہ پہن دے دیں اور پھر اس کی اوپر جناب حکومت ہم میرے اوپر کیس بنا دے یہ اس طرح کے معمولی چیزیں ہیں توشہ خانہ ریفرنس جو ہے نا اس کا اتنے معمولی کیس ہے وہ جو گفٹ ملتے ہیں گھڑی مل جاتی ہے پہن مل جاتا ہے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اسی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے پیسے دے کے نا براہ نام وہ خرید لے یہ دس روپے کا پہن ہے نا ایک روپے دے کے خرید لے اس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن اس کا بھی انہوں نے کیس بنا دیا اور اس کیس میں اتنا زلیل کر رہے ہیں کہ لاہور میں اشتیار لگا رہے ہیں یہ نیاب عدالت اور نیاب عدالت نے یہ کومیٹس دی ہیں کہ نواز شریف بدنیتی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں جان بوجھ کے نہیں آ رہے ہیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹیمٹ کنٹیمچویس فکرہ ہے کنٹیمٹ لگ سکتی ہے اس کو عدالت نے بھیجا ہے ہائی کورٹ ان کو بلا سکتی ہے وہاں سے مسلسل رپورٹ نواز شریف کی آ رہی ہیں کہ یہ علاج ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ سکون سے انہوں نے ادھر بھی اس کو نہیں بیٹھنے دیا کبھی تصویر کی اوپر بحث کر دیتے ہیں کہ وہ چاہ پی رہے ہیں کبھی ہوتیل رہے ہیں کبھی وردش کر رہے ہیں بھئی وہ انسان ہے میں بیمار ہوں تو میں کھاؤں کیوں گا نہیں میں بیمار ہوں تو میں ادھر ادھر بیٹھوں گا نہیں فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اگر میں بیمار ہو گیا تو اس طرح تماشے انہوں نے کیا ہیں اصل کام تو یہ کر نہیں رہا ہے یہ صرف تماشے کر رہا ہے یہ ہیں ہی دکڈکی بجانے والے تو اب کیا ہوئے ہیں جی لاہور میں اشتیار لگیں گے نواز شریف کے خلاف لگائے ہیں اور ریونڈ میں اشتیار لگائے ہیں اور اس کے جاج نے کہا ہے کہ نواز شریف بدنیتی کی وجہ سے نہیں آ رہے اور اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ لندن میں بھی اشتیار لگیں گے یہ صرف اور صرف دوستو اس کی ذات کی تظلیل کیا جا رہا ہے اس کی ذات کو نشانہ بنا کے نا زلیل جیسے لفظ ہے نا زلیل جی تظلیل وہ کی جا رہی ہے ان ہیومن وہ ہیملیشن ہو رہی ہے اس کی وہ تظلیل کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارے ہم لگائیں گے بھئی آپ کو عدالت کو پتہ نہیں کہ نواز شریف عدالت کی زمانت اور عدالت کی اجازت سے باہر گئے ہوئے ہیں کتنی بوری بات ہے قسم سے وہ کہتے ہیں کہ ظلم وہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں مجھے اس کا بڑا ہی دکھ ہے آج تیسرے دن مسلسل ٹی وی پہ چلا رہے ہیں کہ جناب وہ اتصاب عدالت نے ورنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں نواز شریف کو اشتہاری کے ڈیکلیئر کر دیئے گیا ہے اور ان کو جناب اب ان کے اشتہار لندن میں لگیں گے یہ لندن میں لگا کے دیکھیں صحیح ان کے اوپر کنٹیمٹ نہ لگی تو پھر کہنا اسی ججز کی اوپر لگے گی اور جو ارشد ویڈیو سکینڈل والے ججز کا حال ہوئے نا اس کا بھی یہ ہی ہوگا جس نے آج کہا ہے کہ نواز شریف بدنیتی کی وجہ سے جان پوچھ کے نہیں آ رہے جبکہ میڈیکل رپورٹیں ساری ہائی کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں اور یہ اب لندن میں اس ججز نے آرڈر کی ہے نا اس ججز نے پنڈی والے نے آرڈر کی ہے کہ لندن میں بھی اشتہار لگاؤں کہ نواز شریف اشتہاری ہے صرف اس کو دکھ پچانا ہے دکھ یہ امران کہتا ہے نا میں آپ کو رولاؤں گا رولا تو وہ پوری قوم کو رہا ہے ویسے وہ لیکن یہ خاص طور پر یہ اور میں یہ اس لئے شباز شریف گمیشہ کہتا ہوں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرو بلی نے آنا ہے آگے سے آگے سے زور پکڑو آپ اوڑ بھی سکتے ہیں مقابلہ بھی کر سکتے ہیں بھی کے بان کے بیٹھے ہو کتنی بلاول بھٹو نے پریس کانفرنسے کر رہی ہیں کہ تم بھی کچھ کرو گے نا تو یہ نیازی تمہارے تمہارے جو ہے نا وہ کوئی کرے گا نہیں تو یہ پیچھے تمہارے لگا رہے گا اسے پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ایک ادم اعتماد کی تحریک موف تو کرو ایک بیان تو دو کو ویڈیو لنک پہ بیان تو دو مسٹر شباز بارہ یہ نواز شریف کا جو جج صاحب نے یہ کی ہے نا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے دوستو اور آپ مجھے اچھے سے کومنٹس کریں تاکہ اس کومنٹس کے اوبر میں پروگرام بناوں تو آپ کا نام لے کے تو اچھی اچھی باتیں ہوں گی یا جیسی بھی ہوں گی میں آپ کو شائع کروں گا خدا حافظ